موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور دنیا میں آپ کو خوش آمدید ویسے تو دنیا میں بہت سے خوبصورت تاریخ کی شہر ہیں لیکن لندن خوبصورت اور تاریخ ہی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مثال آپ ہے یہ شہر وسی اور بلند عمارتوں سے سجا ہے یہ شہر بھی ہسی اور یہاں کا موسم بھی ہسی ہے لندن برطانیہ کا دار اور حکومت ہے اس شہر کی بنیاد دو ہزار سال قبل رومیوں نے رکھی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ جن دنوں عرب مسلمانوں کی تہذیر اسپانیا یعنی اسپین میں عظمت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی ان دنوں لندن ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا یہاں کی زمین دلدلی بنجر اور چند جھوپڑی نماء عمارت اور کچھ سڑکوں پر مہت تھی انگریزوں کا دعویٰ ہے کہ قدیم رومیوں کے دور میں بھی لندن ایک سرگرم مرکز تھا انگلیش قوم ایک روایت اور ماضی پرست قوم ہے شاید اسی لیے اس قوم نے برسوں اس دنیا پر راج کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دور تھا جب سلطانیت برطانیہ میں کبھی سورت گروپ نہیں ہوتا تھا اس کا راج دنیا کے پانچوں بڑے بڑے برازموں پر موجود تھا لندن کی عبادی ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے چونکہ عبادی کے لیاغ سے یورپ کا سب سے بڑا شیر مانا جاتا ہے یہاں تقریباً تین سو سے زائد زبانیں مولی جاتی ہیں لندن کی پہچان لندن آئی اور لندن بریج ہے لندن آئی دنیا کا سب سے بڑا جھولا ہے تو لندن بریج پر نموم اور سب سے زیادہ فہمس بریجوں میں شامل ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیج سے کھل جاتا ہے اور پورا بریج کھل کر ندی کے بیج سے بڑے جہازوں کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر سے لوگوں کے آنے جانے کے لیے واپس جوڑ دیا جاتا ہے اس بریج کے نیچے رومانوی داستانوں کا گوہ دریائے ٹیمز بہتا ہے لندن بریج کے پہلو میں نو سو سالہ پرانا لندن ٹاور بھی ہے آج اس میں ملیزیم واقع ہے لندن ٹاور کا شمار دنیا کے مشہور امارتوں میں ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین ریلگاڑی ایٹین سکچی تھری میں لندن میں ہی چلائی گئی تھی برطانیہ کے بعد متعدد جورپی اور امریکی شیروں نے بھی یہ نظام اپنایا آج لندن میٹرو پوری طرح آٹومیٹیکل ہی چلتی ہے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا لندن کے لوگ لیف سائٹ ڈرائیو کرتے ہیں لیکن یہاں ایک روڈ ایسا بھی ہے جہاں آپ رائٹ سائٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں جسے سوائے ہوتل کہتے ہیں شہر میں بسا بکنگم پیلیس دنیا کا سب سے مہنگا آشیانہ ہے اس شہر کے بیچوں بیچ ایک واکنگ سٹریٹ بھی ہے جہاں آپ کوئی ویکر لے کر نہیں جا سکتے آپ کو وہاں پہ ادھر ہی گھومنا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے ریسٹورینٹس، شاپس، پورٹل اور مالز موجود ہیں ملکہ ایلیزبک بھلے ہیل پورے لندن کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ملکہ ہے لیکن لندن میں داخل ہونے سے پیرے انہیں بھی وہاں کے میئر کی اجازت دینی ہوتی ہے لندن کے میئر کو لارڈ میئر کہا جاتا ہے لندن کے ہیترو ائرپورٹ کو دنیا کا تیسر بڑا ائرپورٹ قرار دیا جاتا ہے لندن دنیا کے منتاز تجارتی، معاشی، ثقافتی، مراکز میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سائے سیاسی، تعلیمی، تفریحی، فیشن اور فنون لطیفہ کے گہرے اصلات اس کے بین الاقوامی ہونے کے شاید ہیں لندن کی شام اگر دن بھر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو شاید یہ ایک سی حسین شام دنیا کے کسی اور کتے پر اترتی ہو اور اگر موسم خضا کا ہو تو سونے پہ سوہا گا بغباری کے بعد دھوپ نکلنے پر ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے آس پاس کی ہر شے پر کلائی سی پھیر دی ہو لندن میں مسلمانوں کی کسیر تعداد ریائش پذیر ہے اور اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد لندن شہر میں آباد ہے چھٹیوں کے لیے لندن ایک بہتر ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے آپ پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل ایرپورٹ سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جو کہ سفر آٹھ سے نو گھنٹے کا ہو سکتا ہے پاکستان سے لندن جانے کے لیے سنگل پرسن ایر ٹکٹ تقریباً اسی آزار کے لگ بگ ہے اور اگر آپ مہنگے ہوتل میں رہنا نہیں چاہتے تو کئی لوگ پین گیز بھی رکھتے ہیں ایز اپین گیز ہفتے کے پچپن سے سات پاؤنڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں